موسیقی امور معنویہ میں سے ہیں اس لئے یہ استعارہ ان کے لئے علیدہ فصل ذکر کی اس لئے کہ یہ استعارہ میں داخلی نہیں ہیں ان کا ویسے ہی نام کیا رکھا گیا ہے استعارہ رکھا گیا ہے اور امور معنویہ میں سے ہیں امور لفظیہ میں سے نہیں امور معنویہ میں سے اس لئے کہ استعارہ بالقناعہ کی تاریخ مصنف کیا کرتے ہیں کہ کبھی کبھار تشبیح کو نفس کے اندر چھپایا جاتا ہے تشبیح دیتا ہے متقلم اپنے نفس کے اندر ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیح دینا یہ کیا ہے معنی معنی یہ مصدری معنی ہے مولانا تو یہ ایک معنوی چیز ہے مولانا تشبیح دیتا ہے متقلم اپنے نفس کے اندر ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اور حرکان تشبیح میں سے صرف کس کو ذکر کیا جاتا ہے مشبہ کو ذکر کیا جاتا ہے اور پھر اس تشبیح پر دلالت کی جاتی ہے کہ مشبہ بھی کے کسی لازم کو کس کے لئے ثابت کر دیا جاتا ہے مشبہ کے لئے ثابت کر دیا جاتا ہے تو یہ جو مشبہ تشبیح تشبیح نفس کے اندر دی تو اس کو کیا کہتے ہیں استیارہ بیل کی نایہ کہتے ہیں اور یہ جو عمر مختص بالمشبہ بھی کو ثابت کیا کس کے لئے مشبہ کے لئے یہ کیا کہلاتا ہے استعارہ تخیلیہ کہلاتا ہے جیسے یہ حضل شاعر کا یہ قول ازل منیت انشبت ازفارہا جس وقت موت اپنے پنجے گاڑ دے تو یہاں استعارہ بالکنایا اور استعارہ تخیلیہ موجود ہے ہاں یہاں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ وہ عمر مختص مشبہ بھی کا وہ عمر مختص جس کو آپ نے کس کے لئے ثابت کیا ہے مشبہ کے لئے ثابت کیا ہے وہ دو قسم پر ہوگا یا تو اس عمر مختص کی وجہ سے مشبہ بھی میں کمال آئے گا کس کے اندر وجہ ہے تشبیہ کے اندر اور یا اس کی وجہ سے وجہ مشبہ بھی کا قیوام ہوگا کس کے اندر وجہ ہے تشبیہ کے اندر یہاں پر جو پہلی مثال ذکر کی اس کے اندر وہ عمر مختص ذکر کیا جس میں مشبہ بھی کا کمال ہے کس کے اندر وجہ ہے اور دوسری مثال ذکر کریں گے اس میں مشبہ بھی کا قیوام ہے یعنی اجزاء ترکیبی ہیں وجہ تشبیہ کے اندر تو دیکھو یہاں مورد کو تشبیہ دی درندے کے ساتھ اور ارکا نے تشبیہ میں سے صرف کس کو ذکر کر دیا مشبہ کو ذکر کر دیا اور پھر اس مشبہ کے لیے مشبہ بھی کی امر مختص کو ثابت کیا اور وہ کیا ہے ناخن اور پنجے مولانا پنجے ثابت کیے اور یہ پنجے مشبہ بھی کے اندر وجہ اور دونوں میں وجہ تشبیہ کیا ہے بھئی احلاق ہے کیا ہے احلاق کہ جیسے درندہ حالات کر دیتا ہے کسی ہر چیز کو یہ نہیں دیکھتا نقے والی ہے یا نقصان والی ہے اسی طرح موت بھی کسی کو نہیں چھوڑتی یعنی دیکھتی کہ یہ نفع دینے والا ہے یا نقصان دینے والا ہے بھئی اب کس چیز کو کس کے لیے ثابت کیا پنجوں کو کس کے لیے تو یہ جو پنجے ہیں اس کی وجہ سے مشبہ بھی ہی میں احلاق کامل طور پر پایا جائے گا وجہ تشبیہ اس کے اندر کامل طور پر اگر پنجے نہ ہو تو احلاق پھر بھی موجود لیکن پنجے ہوں گے تو احلاق کس طرح ہوگا کامل طور پر ہوگا تو دیکھو یہ وہ عمر مختص تھا مشبہ بھی ہی کا جس کی وجہ سے مشبہ بھی ہی کامل ہو رہا ہے کس کے اندر وجہ تشبیہ یعنی احلاق کے اندر ہاں اگر یہ نہ بھی ہو احلاق پھر بھی پایا جائے گا جبکہ دوسری میساہ ذکر کی جس کے اندر وہ عمر مختص نہ ہو تو پھر وجہ تشبیہ نہیں پائی جائے گی استوام ہی نہیں ہوگا مشبہ بھی ہی کا وجہ تشبیہ کے اندر جیسے شاعر کہتا ہے اگر میں آپ کی نیکیوں تکلم کروں اس حال میں کہ میں کیا کرنے والا ہوں ظاہر کرنے والا ہوں آپ کی نیکیوں کے شکر کو تو میری حال کی زبان جو ہے وہ شکایت شکایت پر زیادہ تکلم کرنے والی ہوگی یعنی اگر میں زبان سے آپ کی تعریف بھی کر دوں اور شکریہ عدا بھی کر دوں لیکن میری حالت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے وہ آپ کی خلاف شکایت کر رہی ہے شکایت کر رہی ہے تو یہاں دیکھو حال کو تشبیہ دی کس کے ساتھ انسان نے کیونکہ حال کے فلسان و حالی کہا میری حال کے زبان معلوم ہر حال کے تو زبان نہیں ہوتی معلوم ہوا حال کو تشبیہ دی یا کس کے ساتھ انسان متقلم کے ساتھ اور اس انسان متقلم کے ساتھ کیا ہے زبان لازم ہے عمر مختص ہے تو اس کو ثابت کر دیا کس کے لئے مشاب تو حال کو تشبیہ دی انسان متقلم کے ساتھ اور عبارت میں صرف کس کو ذکر کیا مشابہ کو ذکر کیا مشابہ بھی ہی کو ذکر تو یہ استعارہ بالکن آیا ہوا اور اس حال کے لئے مشابہ بھی ہی کے کس عمر مختص کو ثابت کیا لسان بھئی مشابہ بھی ہی کا عمر مختص کیا ہے اس لسان کو ثابت کر دیا کس کے لئے مشابہ کے لئے اور وجہ تشبیہ کیا ہے مالانا دلالت علم مقصود ہے کیا ہے دلالت علم مقصود ہے بھئی جیسے حال دلالت علم مقصود کرتا ہے اسی طرح انسان متقلم بھی کیا کرتا ہے دلالت علم مقصود کرتا ہے اب میں نے آپ کو بتلایا تھا انسان دلالت علم مقصود دو طریقے سے کر سکتا ہے یا تو تقلم کے ساتھ کرے گا نطق کے ساتھ کرے گا یا تشارے کے ساتھ کرے گا اور یہاں کون سے انسان مراد ہے انسان متقلم مراد ہے معلوم ہوا انسان مشیر مراد نہیں تو دیکھو یہاں پر جس چیز مشبہ بھی کہ کس عمر مختص کو مشبہ کے لئے ثابت کیا لسان کو اس لسان کی وجہ سے قیوام ہے مشبہ بھی کا کس کے اندر وجہ ہے تشبیح کے اندر وجہ تشبیح کیا تھی دلالت علم مقصود دلالت علم مقصود مشبہ بھی میں پائی جائے گی لسان کی وجہ سے اگر لسان ہے تو دلالت علم مقصود ہے اگر لسان نہیں تو دلالت علم مقصود نہیں ہے تو دیکھو یہ وہ عمر مختص ہے جس کے نہ ہونے سے وجہ تشبیح نہیں ہوگی اور پہلے کے اندر وہ عمر مختص تھا کہ اس کے نہ ہونے کے باوجود پھر بھی کیا تھی وجہ تشبیح بائی جاتے یہ حالات پھر بھی پائے جاتا تھا اگر پنجے نہ ہوتے لیکن اگر لسان نہ ہو تو پھر دلالت علم مقصود بھی نہیں کیونکہ انسان متقلم مراد ہے اشارے سے دلالت تو ہو سکتی ہے لیکن انسان مشیر تو یہاں مراد ہی نہیں ہے سمجھ میں آئی بات بھئی پھر اس پر تو چنانچہ علامہ تختہ زانی نے آپ کو بتلایا کہ یہ استعارہ بالکنایا اور استعارہ تخیلیہ یہ دونوں متقلم کے افعال ہیں ایک تشبیح کا نام ہے ایک اس بات کا نام تشبیح بھی فیل اس بات بھی فیل ہے مولانا اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں جہاں بھی استعارہ تخیلیہ آئے گا تو واجب ہے کہ وہ قرینہ ہو کس کے لئے استعارہ بالکنایا کے لئے اور جہاں اسے کہتا واجب ہے مولانا اس پر اشکال ہوا تھا کہ ہم آپ کو ایسے عبارت دکھا دیتے ہیں جس کے اندر استعارہ تخیلیہ بھی ہے یعنی مشبہ بھی ہی کا لازم کس کے لئے ثابت ہے لیکن استعارہ بالکنایا نہیں ہے اور حالانکہ ابھی آپ نے کہا استعارہ تخیلیہ استعارہ بالکنایا کے بغیر جیسے ازفار المنیت شبیہ بھی احلقت فلانا موت کے پنجوں نے ایسی موت جو مشابہ ہے درندے کے ساتھ ایسی موت جو درندے کے ساتھ مشابہ ہے اس کے پنجوں نے حالات کر دیا فلان کو اب یہاں پر دیکھو ازفار المنیت کہا موت کے پنجے موت کیلئے کس کے مشابہ ہے درندے کے مشابہ ہے تو دیکھو موت مشابہ بھی ذکر اور فتح مشابہ بھی بھی ذکر معلوم ہوا یہ استعارہ بلکنائیہ نہیں اس لئے استعارہ بلکنائیہ کے اندر آپ نے شرط لگائے تھی صرف مشابہ ذکر ہو مشابہ بھی ذکر تو معلوم ہو یہ استعارہ بلکنائیہ تو آپ کا ذکر صحیح نہ رہا آپ کی بات صحیح نہ رہی تو جواب دیا علامت افتازانی نے کہ بھئی مشابہ بھی کا لازم مشابہ کے لئے استعارہ بلکنائیہ میں بھی آسکتا ہے اور اس کے علاوہ میں بھی آسکتا ہے لیکن جب استعارہ بلکنائیہ میں لازم آئے گا لازم کس کے لئے ثابت ہو رہا ہے لیکن اس طرح تخیلیہ ہے ہی نہیں کیونکہ استعارہ بلکنائیہ ہوتا تو ہم اس کا نام رکھتے لیکن اب کیونکہ استعارہ بلکنائیہ نہیں تو اس کا نام بھی استعارہ تخیلیہ بلکہ یہ تخشیح ہے بلکہ یہ مجاد مرسل میں بھی آتا ہے جہاں معنی موضوع لہو کے لئے جس میں غیر موضوع لہو کے لئے کیا ثابت کر دیا جاتا ہے موضوع لہو کے لازم کو ثابت کر دیا جاتا ہے جیسے اس حدیث کے اندر آیا حضور علیہ السلام نے ارزائی متحرات سے فرمایا اثرہ کن یعنی انتقال کیا فرمایا کہ میں جب انتقال کر جاؤں گا تو تم میں سے سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کرے گی یعنی جس کا انتقال ہوگا وہ ہوگی جس کے جو زیادہ آتا کرنے والی ہوگی بہت بار نعمت کے بہت تو یہاں ید بول کر نعمت مراد ہے اور ید سبب ہے کس چیز کا اعتائے نعمت کا مالانا تو یہاں معنی موضوع لہو اور غیر موضوع لہو کے درمیان علاقہ کونسا ہے سبب مسبب کا معلوم ہوا یہ مجاز مرسل ہے اور یہاں پر ید بول کر مراد کیا ہے ید بول کر نعمت یعنی غیر موضوع لہو مراد ہے اور غیر موضوع لہو کے لئے موضوع لہو کا لازم اور وہ کیا ہے اس کامرے مختص وہ کیا ہے آتا کرنا اس کو ثابت کیا گیا ہے آتا کرنا تو کس سے ہوتا ہے ہار سے اور اس کو ثابت کس کے لئے کیا گیا نعمت کے لئے تو یہ بھی ترشیہ ہے پھر اس کے بعد علامہ تقتزانی فرماتے ہیں کہ یہ جو مصنف نے استعارہ بالکنایہ کی تعریف کی یہ صلف سے منقول نہیں متقدمین علماء جو ہیں وہ یہ تعریف نہیں کرتے یہ انہوں نے نئی تعریف کی کیونکہ یہ بھی اس فن کے مجتحد ہیں مولانا تو جہاں ان کی رائے بدلے تو کیا کرتے ہیں اپنے رائے دیتے ہیں مولانا سب کو کیا کر دیتے ہیں رد کر دیتے ہیں یہاں پر انہوں نے خود تاریخ الگ تاریخ کر دی ہاں صلف صلف وہ استعارہ بالکنایہ کی کیا تعریف کرتے ہیں کہتے ہیں ان کے نزدیک استعارہ بالکنایہ نام ہے اس چیز کا کہ انسان ایک چیز کو کیا کرے تشبید دوسری چیز کے ساتھ اور پھر مشبہ بھی کے لفظ کو مستعار لے لے کس کے لئے مشبہ کے لئے مستعار لے لے تو اب دیکھو استعارہ آگیا کیونکہ ہم نے مشبہ بھی کے لفظ کو مستعار لے لیا کس کے لئے مشبہ کے لئے لے لیا مالانا اور پھر اس کی سراحت عبارت میں نہ کی جائے کہ ہم نے کیا کیا ہے مشبہ بھی کے لفظ کو مستعار لے لیا ہے کس کے لئے ہاں اس کی طرف اشارہ کر دیا جائے کہ اس کے کسی لازم کو کیا کر دیا جائے عبارت کے اندر ذکر کر دیا جائے تو یہ تعریف سلف کرتے ہیں بھئی سمجھ میں آئی بات بھئی اور تیسرا مذہب اس بارے میں علامہ ستاتھی کا ہے وہ سیارہ بالکنائہ کی الگ تعریف کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں اس کو ہم نے یہاں نہیں چھیڑا کیونکہ اس کا آگے باقاعدہ ذکر آنے والا ہے تو دو مذہب یہ ذکر ہوئے اور تیسرا آگے آجائے گا بھئی وَكَذَا قَوْلُ زُهَيْرٍ شِعْرٌ صَحَائِ سَلَامَ جَادًا مِّنَ الصَّحْوِ صِلَافَ السُّكْرِ الْقَلْبُ عن سَلْمَا وَأَقْصَرَ بَاطِلُهُ يُخَالُ اَقْصَرَ عَنِي شَيْءِ اِذَا اَقْلَعَ دیکھئے شیر کا ترجمہ مولانا سَحَلْ قَلْبُ عن سَلْمَا یہ مولانا زُحیر ابن ابی سُلْمَا یہ بہت بڑا شائر گزرا ہے اس کا شیر ہے سَحَلْ قَلْبُ عن سَلْمَا صبر آگیا میرے دل کو عن سَلْمَا اے عن حب سَلْمَا 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 محبت سے وَأَقْصَرَ بَاطِلُهُ اور اس کے جو میلان تھا باطل سے مراد کیا ہے خواہشات کی طرف میلان اور خواہشات و شہوات کی طرف جو اس کا میلان تھا اس سے یہ باد آگیا اور رک گیا وَعُرِّيَ اَفْرَاسُ الصِبَا وَرَوَاحِلُهُ صِبَا کہتے ہیں مولانا جہالت والے کاموں کی طرف مائل ہونا لذتیں پوری کرنے کی طرف مائل ہونا سمجھ میں آیا بھئی تو صِبَا سے کیا مراد ہے مولانا مائل ہونا کس کی طرف جہالت والے کاموں کی طرف مائل ہونا اور لذتیں پوری کرنے کی طرف مائل ہونا یعنی جوانی کا زمانہ مراد ہے جس میں انسان عموماً جہالت والے کاموں کی طرف مائل ہوتا ہے اور لذتیں پوری کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے بھئی تو کہتا ہے کہ میرے دل کو قرار آگیا سلمہ کی محبت سے اور یہ باز آگیا اپنے خواہشات و شہوات سے وَعُرِّيَ اَفْرَاسُ صِبَا اور جوانی کے زمانے کے گھوڑے افْرَاسُ فَرَاسُ کی جمع رواحل جمع ہے راحلہ کی راحلہ وہ اونٹ جس پر سفر کیا جائے اونٹ کی سواری سمجھ میں آیا سواری کو کہتے ہیں سواری جس پر سفر کیا جائے لیکن ہر سواری نہیں بلکہ کونسی سواری اونٹ کی تو ننگے ہو گئے گھوڑے جی وَعُرِّ جوانی کے زمانے کے گھوڑے اور اونٹ جو ہیں وہ ننگے ہو گئے یعنی گھوڑوں سے زین وغیرہ اتار لئے گئے اور اونٹوں سے کجابے وغیرہ اتار لئے گئے بھئی سمجھ میں آیا بھئی شیر کا ترجمہ سب کچھ سمجھ میں آگیا سبا سبا کیا مراد ہے جوانی کا زمانہ جس میں محلان ہے کس کی طرف جہالت اور شہوتوں کی طرف جوانی کے زمانے کے گھوڑے اور اونٹ ننگے ہو گئے کیا مانا گھوڑوں سے زین وغیرہ اتار لئے گئے اور اونٹوں سے کجابے وغیرہ اتار لئے گئے تو یعنی تو اس شیر کے اندر مالانا یہ شیر تیسری مثال ذکر کر رہے ہیں کس کی مالانا استعارہ بیل کنایا اور استعارہ تخیلیہ کی پہلی مثال کونسی ذکر کی تھی جس کے اندر کمال مشبہ بھی تھا کس میں وجہ تشبیح میں دوسرا شیر جس ذکر کیا اس میں قوام مشبہ بھی تشبیح کے اندر اب یہ تیسرا شیر ذکر کر رہے ہیں جس کے اندر مالانا یاد رکھنا استعارہ بل کنایا اور تخیلیہ کا بھی امکان ہے اور اس میں استعارہ تصریح یہ کا بھی امکان ہے تو دو تقریریں ہوں گی ایک تقریر کے مطابق یہاں استعارہ بل کنایا اور استعارہ تخیلیہ بنے گا اور دوسری تقریر کے مطابق استعارہ تصریح بنے گا تو دیکھو یہاں پر شاعر نے کیا کیا سیبا بھئی جوانی کے زمانے کے گھوڑے اور اونٹ جوانی کے زمانے کے گھوڑے اور اونٹ بھئی تو خواہشات مہلان کی طرف کے اونٹ اور گھوڑے خواہشات کی طرف میلان کے تو اونٹ اور گھوڑے نہیں ہوتے معلوم ہوا یہاں پر سبا جوانی کے زمانے کو تشبیح دی گئی ہے سفر کے ساتھ کس کے ساتھ سفر کے ساتھ کسی جیسے مختلف قسم کے سفر سفر حج ہے سفر تجارت ہے اور مختلف اقصام ہیں تو ایک نوائے سفر کے ساتھ اس کو تشبیح دے دی ہے اور سفر کے لئے تو گھوڑے اور اونٹوں کا ہونا لازم ہے لمبا سفر ہو تو گھوڑے اور اونٹوں کے بغیر نہیں ہو سکتا جیسے آج لمبا سفر ہے تو گاڑی کے بغیر نہیں ہو سکتا تو اس کو تشبیح دی ہے کس کے ساتھ سفر کے ساتھ اور سفر کے ساتھ لازم ہے کیا چیزیں گھوڑے اور اونٹ وغیرہ تو سفر پر جب انسان روانہ ہوتا ہے گھوڑے کو تیار کرتا ہے اس پر زین بانتا ہے اور اونٹ پر کجاوہ رکھتا ہے لے کر چلتا ہے اور پھر جب سفر پورا ہو جاتا ہے انسان واپس پہنچتا ہے تو کیا کرتا ہے وہ مشکیزہ بھی اتار کر ایک طرف ڈال دیتا ہے کجاوہ بھی اتار کر ایک طرف ڈال دیا اور ساری چیزیں ایک طرف ڈال لیں کیونکہ اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ انسان نے اپنی ضرورت ان سے پوری کر لی سفر کے دوران جو ان کی ضرورت ہوئی وہ پوری ہو گئی مالانا تو یہاں بھی تشبیدی اس جوانی کے زمانے کو سفر کے ساتھ سفر کے لئے کیا ضرور تو جوانی کا زمانہ یہ مشبع اور سفر یہ کیا ہے مشبع بھی تو عبارت میں صرف کس کو ذکر کیا مشبع کو ذکر کیا اور مشبع کے لیے مشبع بھی کے لازم یعنی گھوڑے اور اونٹوں کو ذکر کر دیا آپ کہیں گے کہ سفر کے لیے تو گھوڑے اور اونٹ لازم نہیں ہیں بعض سفر پیدل بھی کیے جاتے ہیں جو چھوٹے ہوں تو ان کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں مولانا اس سے مراد مشکل اور طویل سفر ہے اور لمبا سفر بغیر اونٹوں اور گھوڑوں کے نہیں ہو سکتا تو یہاں دیکھو مشبع بھی ہی ایک امر مختص کو ثابت کر دیا کس کے لیے مشبع کے لیے ثابت کر دیا بھئی اور یہ کیا ہوا دیکھو سبا کے اندر استعارہ بالکن آیا ہوا کہ مشبع بھی ہی نہیں اور افراد اور رواحل کا جو تذکرہ کیا یہ کیا ہوا استعارہ تخیلیہ ہوا کہ یہ لازم تھے کس کے ساتھ مشبع بھی یعنی سفر کے ساتھ اور لازم کی دو وجہ تشبیح میں ایک جس کی وجہ سے قیوام مشبع بھی ہی ہوگا کس کے اندر تو یہاں کون سا مراد ہے کیونکہ افراس اور رواحل ہیں تو سفر ہے افراس اور رواحل نہیں تو سفر بھی نہیں یعنی سفر طویل مراد ہے تو قیوام مشبع بھی وجہ تشبیح کے اندر سحا ای سلا مجازن سحا کا معنی ہے ملانا ہوش میں آنا سحا کا کیا معنی ہے لیکن یہاں بمانے سلا کے ہے مجازن ملانا اور سلا کا معنی ہے دل سے محبت اور عشق کا ظاہل ہو جانا پہ تو سحا ہوش میں آنا ای سلا یعنی کس معنی میں ہے یہ دل سے عشق زائل ہو جانا اس کو صبر آ جانا قرار آ جانا مجازن تو یہ حقیقی معنی ہوئے یا مجازی معنی ہوئے تو یہ سحا سلا کے معنی میں ہے اس حال میں کے مجاز ہے مین صحوی یہ خبر ہے مالانا ای ہوا مشتق مین صحوی اور یہ مشتق ہے صحا کے سحو سے خلاف سکری کس کے خلاف سکر سکر کا کیا معنی ہوتا ہے نشہ ہونا اور صحا کا کیا معنی ہے نشہ کا زائل ہونا سحل قلب تو دل کو قرار آگئے یعنی اس کی محبت زائل ہو گئے قرار آگیا عن حب سلم سلم کی محبت سے وَأَكْسَرَ بَاطِلُهُ اور باز آگیا اس کا باطل اس قلب کا جو باطل تھا یعنی خواہشات اللذات کی طرح جو اس کا میلان تھا وہ کیا ہوا ختم ہوا آگے علامت اور تضانی آپ کو بسلا رہے ہیں کہ اکھ سار فیل اس کا صلح عن آتا ہے اس وقت اکھ سار کے معنی باز رہنے اور یہ متعدد کس کے ساتھ ہو گا عن کے ساتھ اس کا صلح عن آئے گا اکثر عن شہ یہ وہ شخص اس چیز سے باز آگیا لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اندر یہ باز آنا اختیاری ہو غیر اختیاری نہ ہو غیر اختیاری نہ ہو تو معلوم ہوا اس کے فائل جو ہے وہ باز آئے گا اپنے اختیار سے اور یہاں پر تو اس کا فائل آ رہا ہے باطل ميلان خواہشات وغیرہ کا وہ باز آگئیں اور ان کا باز آنا کیا اختیاری ہے یا غیر اختیاری غیر اختیاری بھئی تو پھر یہ کیا بھئی یہ تو یہ ان کے ساتھ تب نہیں متعددی ہوتا ہے جبکہ اس کا فائل کیا ہو اپنے اختیار سے اس چیز کو ترک کرے اور یہاں تو غیر اختیاری ہے تو جواب یہ مولانا یہ مطلق باز رہنے کے معنی ہے یعنی حقیقی معنی مستعمل نہیں بلکہ کس معنی میں ہے مجازی معنی ہے مطلق باز رہنا چاہے ارادے کے باطل یقال دیکھ کہا جاتا عربی میں افتر عنی شیئی کب کہا جاتا ہے اذا اخلا عنہ جب ایک آدمی اس چیز سے رک جائے اخلا کا معنی رکنا ایتر اکہو اس کو ترک کر دیا وامتنع عنہ اور اسے باز آ گیا سمجھ میں آیا یا سمجھ تو دیکھو ان تنی دیکھو ان سب کے اندر باز آ گیا رک گیا لیکن کس معنی میں ہے اپنے ارادے سے ہے اور آگے مرادی معنی ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں امتنع بال ارادہ نہیں مراد بلکہ یہاں مطلق امتنع کے معنی میں ہے امتنع باطل عنہ یعنی دل کا جو باطل ہے وہ اس سے باز آ گیا دل سے جیسے حالت اصلی پر جیسے دل پہلے عشق و محبت سے خالی تھا اسی حالت پر اس کو چھوڑ دیا وَعُرِّيَ اَرْنَنْگِ ہو کر دیئے گئے اَفْرَاسُ سِبَا جوانی کے زمانے کے گھوڑے وَرَوَاحِلُهُ اور اس کی سواریاں اَرَادَ زُحَيْرٌ اَنْعُّو بَيَّنَا کہ وہ بیان کرے اَنَّهُ تَرَقَ کہ اس نے ترک کر دیا ہے مَا وہ چیزیں کَانَ يَرْتَقِبُو جن کا وہ ارتقاد کیا کرتا تھا زَمَنَ الْمَحَبَّتِ محبت کے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ان تمام چیزوں کو ترک کر دیا جن کا وہ میں مرتقب تھا محبت کے زمانے میں بھئی وہ کیا چیزیں تھی مین بیانیاں ہے یعنی کہ جہل جہالت والے کام والغی اور جہالت اور غمراہی وآرزان معاودتی معاودت کہتے ہیں کسی کام کو لوٹ کر پھر کرنا بھئی دوبارہ کرنا کہ اس نے چھوڑ دیا ہے ان کاموں کو جو اس نے کہا وہ محبت کے زمانے میں جن کو وہ سر انجام دیا کرتا تھا اور اس نے مو موڑ لیا ہے عن معاودتی ہی ان کو دوبارہ کرنے سے تو اس کے آلات باطل پڑے ہیں معتل پڑے ہیں تو دیکھو مولانا سفر سے آنے کے بعد جیسے سفر کے آلات معتل ہو گئے کھوڑا بھی ایک طرف کھونٹ بھی ایک طرف کجاوہ دوسری طرف سب چیزیں ویسے ہی رکھتی مولانا کیونکہ اب ان سے حاجت پوری ہو گئی ایسی طرح یہ کہتا ہے کہ میری جوانی کا زمانہ گزرا اور جوانی کے زمانے میں جو میں نے محبت وغیرہ اور گمراہی کے کام سرانجام دیا کرتا تھا تو وہ آلات بھی اب معتل پڑے ہیں جو جوانی کے زمانے کے تھے مثلا مال تھا مولانا اور مددگار وغیرہ یہ سب تھے جن کے ذریعے میں کرتا تھا گمراہی وغیرہ کے کام سرانجام دیا کرتا تھا اور یہ سب بھی اب جیسے سفر کے بعد اس کے آلات معتل ہو جاتے ہیں تو جوانی کے زمانے کے بعد اب یہ سارے آلات کیا ہیں معتل پڑے ہیں فَبَطَلَتْ آلَاتُهُ تو اس کے آلات باطل ہیں اَذَّمِيرُ فِي مُعَاوَدَتِهِ وَآَلَاتِهِ لِمَا قَانَ يَرْتَقِبُهُ کہتے ہیں مُعَاوَدَتِهِ کے آخر میں بھی زمیر آئی آلاتُهُ کے آخر میں بھی زمیر آئی یہ دونوں زمیریں لوٹ رہی ہیں لِمَا قَانَ يَرْتَقِبُهُ معصولہ کی طرف لوٹ رہی ہیں سمجھ میں آیا بھئی مَا قَانَ يَرْتَقِبُهُ کے اندر دیکھو دوبارہ دیکھو اَرَضَانْ مُعَاوَدَتِهِ اس نے مو مول لیا ہے ان کو دوبارہ کرنے سے کن کو مَا قَانَ يَرْتَقِبُهُ وہ چیزیں جن کو وہ زمانی میں جوانی میں کیا کرتا تھا اور اس کے آلات باطل ہیں کس کے آلات؟ ان چیزوں کو جن کو وہ جوانی میں کیا کرتا تھا فَشَبْ بَحَذْوَهَرُنْ فِي نَفْسِ حِبْ سِبَا بَسْتَشْبِیدِ شائر نے اپنے نفس کے اندر ہی اَبْ سِبَا سِبَا کو بِجِهَةٍ مِّنْ جِحَاتِ الْمَسِیرِ جِحَت کا معنی نو کے مولانا بِجِهَةٍ مِّنْ جِحَاتِ الْمَسِیرِ مَسِیر مَنَ چَلْنَا مراد سفر ہے مولانا سفر کی انواع میں سے ایک نو کے ساتھ تشبیدی سفر کی انواع جیسے قَلْ حَجِّ وَتْتِجَارَتِي جیسے قَلْ اَئِ قَلْ جِحَتِ الْحَجِّ وَجِحَتِ تِجَارَتِي جیسے نوحِ حَج ہے ایک نو وَتْتِجَارَتِي اور جیسے سفر کی ایک نوح کیا ہے تجارت ہے اُزْیَا مِنْ کہ پورا کر لیا جائے اُس سے اَئِ مِنْ تِلْكَ جِحَتِ حَاجَ امیر کا مرزہ بتلا رہے ہیں کہ اُس جِحَتِ سے پورا یعنی اُس نوح سے پورا نوحِ سفر سے پورا کر لیا جائے الْوَتَرُو کس کو جب حاجت پوری ہو جائے فَأُحْمِلَتْ آلَا تُحَا تو کیا بیکار ہو جاتے کر دیے جاتے ہیں اُس کے آلات بھئی ضرورت کی چیزیں وَوَجْحُشَّ بَاہِ بھئی وجہ تشبیح کیا ہے کس کو کس طرح تشبیح دی ہے جوانی کے زمانے کو کس کے ساتھ سفر کے ساتھ کہتے ہیں وجہ تشبیح یہ کہ جیسے سفر میں انسان پوری طرح مشغول ہو جاتا ہے ہر چیز سے کٹ جاتا ہے اسی طرح جوانی میں بھی امکاموں کے اندر انسان کیا ہوتا ہے محبت وغیرہ کے اندر پوری طرح مشغول ہو جاتا ہے باقی چیزوں سے کٹ جاتا ہے وَرُقُوبِ مَسَالِ کے ثابتی فیہی نیز مرانہ سفر کے اندر جیسے بڑے دشوار گزار راہوں پر گزرنا پڑتا ہے اسی طرح جوانی کے اندر بھی کیا ہوتا ہے بے جن شہوات اور فاہشات اور محبتوں کے لئے انسان کوشش کرتا ہے اس کے لئے اس کو بڑے دشوار گزار راہوں سے گزرنا پڑتا ہے غیر مبال بی محلکت لیکن اس حال میں کہ انسان پرواہی نہیں کرتا ہلاکت کی سفر پر نکلتا ہے تو مشکل کرین راستے ہوتے ہیں لیکن ہلاکت کی پرواہ نہیں کرتا اسی طرح محبت اور عشق وغیرہ ان چیزوں کے اندر بھی انسان کیا کرتا ہے ہلاکت وغیرہ کی پرواہی نہیں کرتا وَلَا مُحْتَرِزٍ اسی طرح انسان سفر کے اندر چلتا ہے نکلتا ہے اور وہاں کسی فساد وغیرہ کا بھی اندیشہ ہوتا ہے لیکن وہ اس سے بھی بچنے کی کوشش سفر میں فساد کا امکان لڑائی وغیرہ کا امکان ہے یا نہیں ہے مالانا ہے بھئی تو وہاں فساد کا بھی امکان ہے لیکن اس سے بھی نہیں بچتا اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا اسی طرح یہاں خواہشات پوری کرنے ووجہ الشبہی وجہ تشبیح کے حال اشتغال تام پوری طرح مشغول ہونا ہے اور اور کیا ہے کہتے ہیں ورکوب المصالح کے ثابتی رکوب المشتغلی وہ مشتغل سوار ہوتا ہے مسالح کا راہیں اصابہ مشکل دشوار گزار دشوار گزار راہوں پر سفر کرتا ہے رکوب سے کیا مراد ہے سفر وہ سفر کرتا ہے فی ہی ہر ایک کے اندر سفر میں بھی مولانا مشکل راہوں دشوار گزار راہوں پر سفر کرتا ہے اور جوانی میں بھی مشکل اور دشوار گزار راستوں پر سفر کرتا ہے غیر مبال اس حال میں کہ وہ جو مشتغل ہے وہ پرواہ نہیں کرتا بما حلاقت کس چیز کا حلاقت کا وَلَا مُحْتَرِزِن عَنْ مَعْرَكَتِن اور اس حال میں کہ احتراز بچتا نہیں ہے کس سے فساد وغیرہ سے وَحَادَتْ تَشْبِحُ الْمُزْمَرُ فِي النَّفْسِ اور یہ جو تشبیح مزمر ہے کس کے اندر نفس کے اندر استعارتن بلکنائیتی استعارہ بلکنائیہ ہے فَأَثْبَتَلَهُ تو سبا کو تشبیحی سفر تھی استعارہ بلکنائیہ نفس کے اندر فَأَثْبَتَلَهُ اَعْلِ السِّبَا فَثَابِت کیا سبا کے لئے بَعْضَ مَا يَقْتَسُ بِتِلْكَ جِهَتِ بعض وہ چیزیں جو خاص ہیں کس کے ساتھ اس نوع سفر کے ساتھ آنِ الْأَفْرَاسِ آنِ الْأَفْرَاسِ آنِ الْأَفْرَاسِ وَالْرَوَاحِلَا یعنی گھوڑے اور سواریاں اللَّتِ بِحَاقِ وَامُ جِهَتِ الْمَسِیْرِ جن کے سبب سے کیا ہوتا ہے مَسْجِهَتِ الْمَسِیْرِ وَسْفَرِ مسیر اور سفر ایک معنی سفر کی سفر کا کیا ہوتا ہے اس نوع سفر کا قیوام ہے گھوڑے اور سواریوں کی وجہ سے گھوڑے اور سواریاں ہیں تو سفر ہے ورنہ سفر ہی نہیں فَإِثْبَاتُ الْأَفْرَاسِ وَالْرَوَاحِلِ اِسْتِعَارَةٌ تَخِيلِيَةٌ پس گھوڑوں اور رواحل کو سبا کے لئے ثابت کرنا یہ کیا ہے سعرہ فَالْسِبَا عَلَى حَادَتْتَقْدِيرِ فَالْسِبَا اس تقدیر پر مَالَانَا یہ جو ہم نے تقریر کی اس صورت مِنَا طَبْوَتِ کس سے ہے طَبْوَت سے ہے بَمَعْنَا بِمَعْنَا مَعْلِ الْجَهْلِ وَالْفُطُوَتِ بَمَعْنَا جہالت کی طرف مائل ہونے کے وَالْفُطُوَت فُطُوَت کہتے ہیں مانا جہامردی اور سخاوت والے اوفاق اختیار کرنا لیکن یہاں مراد ہے شہوتیں اور لذتیں پوری کرنا اس معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے مائل ہونا جہالت کی طرف اور وَالْفُطُوَت اور شہوتیں اور لذتیں پوری کرنے کی طرف یقال کہا جاتے عربی میں سبا یفبو سب وطن وسبو ایمال الالجہل والفتو یعنی مائل ہوا جہالت کی طرف اور لذتیں پوری کرنے کی طرف قضاف سحاحی جیسے کہ سحاح یا سحاح مولانا جیسے کہ سحاح جوہری کے اندر میں نے آپ کو بتلایا تھا عربی زبان کی اسح ترین لغت کونسی ہے سحاح جوہری ہے جیسے کہ اس لغت میں یہ معنی لکھا ہوا ہے لامن سبا یہ سبا سبا سے نہیں ہے بالفتح فتح فتح کے ساتھ یقال کہا جاتا ہے سبی سبا ان مصد سمع سمان ایل لعب مع سبیان یعنی بچوں کے ساتھ کھیلنا یہاں بچوں کے ساتھ سبا سبا بمانے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے نہیں ہیں کیونکہ سبا کے دو معنی ایک کیا معنی کیا ہوا جہالت والے کاموں اور خواہشات پولی کرنے کی طرح مائل ہونا اور ایک معنی اس کا کیا آتا ہے بچوں کے ساتھ کھیلنا اور یہاں بچوں کے ساتھ کھیلنے والا معنی مراد دلیل کیا خرینہ کیا کہتے ہیں بھئی اوپر آیا تو تھا سحل قلب دل کیا ہوا دل کو قرار آ گیا اس کے محبت اور عشق زائل ہو گیا اور بچپن میں تو عشق نے کیا جاتا عشق کس میں کیا جاتا ہے جوانی میں معلوم ہوا کہ یہ سبا سے مراد جوانی کا زمانہ ہے یہ تھا مرانہ دیان استعارہ بالکناہ اور استعارہ تخیلیہ کا میں نے بتایا اس شیر کے اندر دوسرا احتمال یہ ہے کہ استعارہ بالکناہ اور تخیلیہ نہ ہو بلکہ کیا استعارہ استعارہ تصیحیہ کس کو کہتے تھے ایک چیز کو تشبیجی جائے جوسی چیز کے ساتھ اور مشبہ بھی کو ذکر کیا جائے اور مشبہ کو حضاف کر دیا جائے تو مشبہ بھی جو ذکر ہے اس سے مراد مشبہ ہو میں نے کہا رہائے تو اصدن یرمی میں نے ایک شیر کو ٹیپ چلاتے ہوئے دیکھا اصد بول کر کیا مراد ہے رجلہ یہ استعارہ مصرحہ ہے کہ اس کے اندر مشبہ بھی ذکر اور مشبہ کس کو تشبیجی تھی شیر کے ساتھ رجلہ شجا عبارت میں ذکر نہیں تو دوسری ترقی دیکھو وہ کیسے وَيَحْتَمِلُ اور یہ بھی احتمال ہے اَنَّهُ اَيْزُحَیْرًا اَرَادَ بِالْأَفْرَاسِ وَالْرَوَاحِلِ کہ ارادہ کیا ہے شاعر نے افراث وَالْرَوَاحِل کے ساتھ نفس کے دوائی اور اس کے شہوتیں مولانا کیا مراد ہے غور سے سنو نفس کے دوائی اور اس کے شہوتیں وَالْقُوَاحِلَةَلَحَاسِلَةَلَحَاسِل اور وہ قوتیں جو نفس کو حاصل ہیں لذتیں پوری کرنے کے اندر بھائی بھائی جوانی کے زمانے میں نفس کو جو قوتیں حاصل ہیں کس کی سلسلے میں لذتیں صحت بھی اچھی ہوتی ہے اور فرصت بھی خوب ہوتی ہے تو یہ سمجھ آیا ہے بھائی تو وہ قوتیں جس کو حاصل ہوتی ہیں لذتوں کے پورا کرنے میں وہ مراد ہیں مولانا مولانا دوسری تقریر مولانا افراث عر یا افراث سیبا 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 تہلے تو ہم نے کیا کہا تھا سیبا کو کس سے تشبیلی ہے سخر کے ساتھ سخر کے ساتھ سخر کے ساتھ نہیں بھئی دوسری تقریر سیبا کو سخر کے ساتھ تشبیل نہیں لی بس سیبا تو اپنے معنی میں افتعمال ہو رہا یہاں کوئی تشبیل نہیں ہے ہاں افراث کے اندر تشبیح ہے کہ نفس کی جو قوتیں تھیں اور وہ دوائی تھے جوانی کے زمانے کے اندر ان دوائی اور ان قوتوں کو تشبیح دی ہے کس کے ساتھ بھوڑوں اور سواریوں کے ساتھ سمجھ میں آیا ہے بھوستفر کی بات نکال لیں مولانا وہ استعارہ تخیلی اور بلکہ نامی تھی یہ دوسری تقریر ہے بلکہ علم ہے اس سے کہ سبا کے اندر کوئی استعارہ یا بغیرہ نہیں مولانا البتہ افراث افراث کو تشبیح دی گئی ہے دوائی اور نفس کی قوتوں کے تو جوانی کے زمانے میں نفس کو جو قوتیں حاصل تھیں اور اور جو دوائی تھے یعنی شہبتیں وغیرہ تھیں ان کو تشبیح دی ہے گھوڑوں کے ساتھ گھوڑوں کے ساتھ بھئی وجہ تشبیح کیا ہے گھوڑے میں اور ان شہوتوں اور دوائی کے اندر وجہ تشبیح کیا ہے کہتے ہیں بھئی یہ آلہ ہیں ذریعہ ہیں پور مشقت چیز تک پہنچنے کا جیسے سفر کے اندر گھوڑوں اور سواریوں کے سریعے انسان کہاں تک پہنچ جاتا ہے اپنی منزل مقصود تک مشقت کے ساتھ درمیان میں مشقت والی چیز تک ان کی وجہ سے پہنچ جاتا ہے اسی طرح شہوات اور دوائی شہوات کے ذریعے انسان جہالت والے کام ترتا ہے جس میں اس کو کیا پیش آتی ہے مشقت تو پور مشقت مقصود حاصل ہو جاتا ہے دونوں میں گھوڑوں سے بھی پور مشقت کیا ہوا مقصود حاصل ہوا اور اسی طرح ان قوتوں سے بھی کیا ہوا پور مشقت مقصود حاصل ہو جاتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو دیکھو کس کو کس سے تشبیدی دوائی اور شہوات کو کس سے تشبیدی گھوڑوں کے ساتھ تو دوائی مشبہ اور افراد مشبہ بھی اور عبارت میں کس کو ذکر کیا افراد یعنی مشبہ بھی کو اور مراد کیا ہے مشبہ تو یہ کون سے اس سے آ رہا ہوا اس سے آ رہا تصریحیہ ہوا جیسے عصد مستعمل تھا کس معنی میں رجل شجاع کے معنی یہ بیعین ہی اسی کی طرح بن گیا بھئی سمجھ میں آیا بھئی او ارادہ بھی یا ارادہ کیا ہے اس نے افراد اور رواحل سے الاسباب اللہتی ان اسباب کا اللہتی قل لما جو بہت کم شاز و نادر تتاقذو یا تتاقذو دونوں طرح پڑھنا صحیح ہے جو بہت شاز و نادر اختیار کیے جاتے ہیں فی اتباع الغی سرکشی گمراہی کے اتباع میں اللہ آوان آوان کا معنی وقت اور زمانہ بھئی توجہ ہے بھئی وقت اور زمانہ افسباب وہ جوانی کا زمانہ و عنفوان الشباب عنفوان الشباب عنفوان الشباب کہتے ہیں ابتدائے شے کو تو عنفوان الشباب کا معنی ہے آغاز جوانی یہ تو تھی معنی نا استعارہ تصریح میں ایک تقریر اس میں دو تقریریں ہیں ایک تقریر کیا گزر گئی کہ دوائی کو تشبیدی ہے کتے ساتھ دوسرا ہے اسباب کو تشبیدی ہے گھوڑوں کے ساتھ تھوڑا سا فرق آ گیا بس کہ معنی نا افراد اور گھوڑوں سے مراد کیا ہیں وہ اسباب ہیں اللہ پی جو بہت شاز و نادر اختیار کیے جاتے ہیں گمراہی کے اتباع میں اللہ اوان سبا و انفوان شباب مگر کس وقت بھئی جوانی کے زمانے میں اور جوانی کے آغاز میں یعنی وہ اتباب جن کو گمراہی کے لئے اختیار بہت کم اختیار کیا جاتا ہے دیگر زمانوں میں مگر کس کے اندر یعنی جوانی ہی میں اختیار کی جاتے ہیں وہ اتباب مراد اور ان اتباب کو تشبیح دی کس کے ساتھ گھوڑوں کے ساتھ اور وجہ تشبیح کیا ہے مقصود تک پہنچنا بس مقصود تک پہنچنا پچھلے میں تھا پر مشقت مقصود تک پہنچنا اور یہاں کیا ہے مقصود تک پہنچنا یا اس میں بھی وہی کرنے مانا تو جیسے گھوڑوں کے ذریعے انسان مقصود تک پہنچ جاتا ہے اسی طرح جوانی کے زمانے کے جو اسباب ہیں ان کے ذریعے بھی کیا پہنچ جاتا ہے اپنے مثلا مال ہوتا ہے مددگار دوست ساتھی وغیرہ ہوتے ہیں اور چیزیں بھئی یہ اسباب مراد مثل المال وال منال وال آوان مثال کے طور پر مال ہے یہ اسباب ذکر کر رہے ہیں وال منال اور مطلوبہ چیزیں ہیں اب دیکھو یہاں کونسا استعارہ ہو استعارہ تصریح فتکون الاستعارت اے استعارت الافراس والرواحل پس استعارہ رواحل اور افراس کا تحقیقیت کونسا ہوا بھئی استعارہ تصریحیہ بھی تحقیقیہ بھی کہتے تھے آپ نے پڑھا تھا کبھی کبھا تصریحیہ کے ساتھ کسی قیل بڑھاتے ہیں کیوں بڑھاتے ہیں اس لیے کہ اس میں معنی مرادی یعنی مشبہ بھئی اصد بول کر کیا مراد ہے رجل شجاہ تو رجل شجاہ معنی مرادی ہے اصد حیوان مختر اس نہیں مراد بلکہ رجل شجاہ کون ہے مشبہ ہے اس لیے کہ استعارہ تصریحیہ کے اندر مشبہ جو ہوتا ہے اس کا تحقق ہوتا ہے یہ تحقق کبھی حسن ہوگا اور کبھی عقلن ہوگا تو یہاں پر بھی مالانہ دیکھئے دو چیزیں ذکر کر دیں یا تو وہ دواعی مراد ہو سکتے ہیں شہوتیں مراد ہو سکتی ہیں یا وہ اسباب مراد ہو سکتے ہیں تو ذکر ہے افراس اور رواحل کا اور مراد ہے دواعی یا ذکر ہے افراس اور رواحل کا اور مراد ہے اور یہ جو معنی مرادی ہے یہ جو مرادی چیزیں ہیں یہ حسن ان کا تحقق ہے مال بھی آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں مطلوبہ چیزیں بھی اس میں آگئیں وہ بھی آنکھوں سے مددگار بھی کیا ہوتے ہیں سارے دوست بغیرہ بھی آنکھوں سے تو اس کا تحقق ہے حسن معنی مرادی کا اس میں تحقق ہے حسن اور اگر اس کے مراد وہ دواعی لے لیے جائیں تو ان کا تحقق کیا ہے آقلا ہے دواعی آنکھوں سے نظر نہیں لتحقق تو اس کو تحققیت تصریحیہ کو تحققیت بھی کہتے ہیں اور یہ تحققیت کیوں کہا لتحقق معنی آقلا اس لئے کہ اس کا معنی کا تحقق آقلا ہے یعنی معنی مرادی کا جبکہ اس سے کسی اس کے اراد کیا جائے اور اس کے معنی کا تحقق حسن ہوگا جبکہ اس کے اراد کیا جائے معنی گمراہی کے اتباع کے اسباب کا بھئی وہ کیا ہیں اسباب من المال والمنال جیسے کہ مال ہے اور مطلوبہ چیزیں ہیں تو دیکھئے معنی مصنف نے تین اشعار ذکر کیے تھے تین اشعار ذکر کیے ایک ازل منی انشبت اس کے اندر مارانہ کیا تھا کمال وہ امر مختص کے سبب سے کمال مشبہ تھا کس چیز کے اندر وجہ تشبیح میں پھر دوسرا شیئر ذکر کیا اس کے اندر کیا تھا قیوان مشبہ بھی ہی تھا کس کے اندر وجہ تشبیح کے اندر اور تیسرا شیئر ذکر کیا اس کے اندر استعارت بلکنائیہ اور تخییلیہ کبھی امکان ہے اور استعارت تصریح ہونے کبھی اور جب استعارت تصریح تخییلیہ اور بلکنائیہ ہو تو اس میں جو امر مختص ذکر کیا اس کی وجہ سے مشبہ بھی کا قیوام ہے کس میں وجہ تشبیح کے اندر کیونکہ افراث سلاسط امثلت مصنف نے ذکر کی تین مثال الاول پہلی وہ تھی جس کے اندر تخییلیہ جو ہے تخییلیہ کیا تھا اس بات تھا ایسی چیز کا جس کی سبب سے کیا تھا مشبہ بھی کا گمال تھا وجہ تشبیح میں اور ثانی وہ صد شیر جس کے اندر استہارت تخییلیہ کیا تھا وہ ثابت کا اس بات ما بھی وہ ثابت کرنا تھا ایسی چیز کو جس کے سبب سے قیوان تھا کس کا مشابہ بھی تشبیح میں اور تیسرا وہ شیر ما احتمیل تخییلیہ تا تحقیقیہ تا تحقیقیہ کا بھی احتمال رسہ ہے قسل ان کی مباحث ہے مولانا اے من جملت مباحث الحقیقی اے من جملت مباحث الحقیقی والمجازی والاستہارت بھئی اس فصل کے اندر استہارت تحقیقیہ مجاز استہارت بالکنایہ اور استہارت تخییلیہ کی کچھ مزید ابحاص ذکر کریں گے اور اس بارے میں علامہ سکاکی سے جو اقوال آتے ہیں اور جن کی مصنف کی رائے میں صحیح نہیں مصنف نے ان سے اختلاف کیا اب ان چیزوں کو ذکر کریں گے علامہ سکاکی کی اور اس کو مصنف کیا کریں گے رد کریں گے یہ فصل ہے چند مباحث کے بارے میں حقیقت مجاز استہارہ بالکنایہ اور استہارہ تخییلیہ کی وقعات حلم مفتاحی جو واقع ہوئی ہیں کس کے اندر مفتاح العلوم کے اندر علامہ سکارکی کی جو کتاب ہے جس تلخیص محفوظ ہے مخالف اور وہ کیا ہیں مخالف ہیں کس کے اس حال میں کہ وہ مخالف ہیں اس چیز کے جس کو مصنف نے ذکر کیا اور فصل فی مباحث فصل فی کلام می تو وہ مباحث کے بارے میں ہے اور ان پر کلام کرنے کے بارے میں یہ فصل ہے اور رفض سکارکی اور تاریخ علامہ سکارکی نے الحقیقت اللغویت غیر العقلیت یعنی کہ غیر حقیقت اللغویت یعنی عقلی نہ ہو بھئی آپ نے پڑا تھا کہ ایک ہے حقیقت اور ایک ہے مجاز اور کبھی کبھار اس کے ساتھ لغوی کی قید بڑھاتے ہیں حقیقت اللغوی مجاز اللغوی کہتے ہیں کس سے فرق کرنے کے لئے حقیقت عقلی اور مجاز عقلی اسے کہ حقیقت عقلی کس کو کہتے ہیں حقیقت اللغوی لغوی لفظ کو اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال کرنا مجاز اللغوی کس کو کہتے ہیں لفظ کو معنی غیر موضوع ملہ اور حقیقت عقلی کس کو کہتے ہیں استعمال کرنا فیل یا معنی فیل کا کس کی طرف ما ہو اللہ اور مجاز عقلی کس کو کہتے ہیں استعمال کرنا غیر ما ہوا لہو کی طرف تو کبھی کبار حقیقت اور مجاز کے ساتھ لغوی کی قید لگا دی جاتی ہے یہ بتلانے کے لئے کہ حقیقت عقلی اور مجاز عقل مراد لیکن ایک تو یہاں پر کبھی کبار ہم قید لگا دیتے ہیں تو یہ حقیقت عقلی کے مقابلے میں بھی حقیقت لغوی عالی ہے اور پھر آگے انہوں نے آپ کو اس میں بسلایا تھا کہ حقیقت اور مجاز دونوں کی چار چار کسمیں ہیں والا نا عرف شرع کیا تھا لغوی لغوی شرع عرف آگ اور عرف خاص تو دیکھو وہاں بھی لغوی کا ذکر آ گیا تو ایک لغوی وہ ہے جو کس کے مقابلے میں ہے عقلی کے مقابلے میں اور ایک لغوی وہ ہے ایک لغوی وہ ہے جو کس کے مقابلے میں ہے اور یہاں کونسا مراد ہے جو کس کے مقابلے میں ہے عقلی کے مقابلے میں ہے اور فیور شرع اسی میں داخل ہیں حقیقت اللغوی میں تو علامہ سکا کی نے حقیقت اللغوی کی یہ تعریف کی ہے کلمہ مستاملہ کے ساتھ تعریف جس کے لئے اس کلمہ تو وضع کیا گیا ہو وضع کے اندر بغیر کوئی تعبیل کی ہے وضع کے اندر بغیر کوئی تعبیل کی اس کو استعمال کی آجائے بھئی اچھا بھئی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ علامہ مستقا کی نے حقیقت اللہ کی کی تاریخ کی ہے وہ کلمہ جو استعمال ہو رہا ہو کس معنی کے اندر معنی موضوع لہو کے اندر معنی موضوع لہو کے اندر یہ من غیر تعوین ان فی الوضع اس قید کا کیا فائدہ یہ کیوں ذکر کی بتلا رہے ہیں آپ کو کہتے ہیں وستر یرمی میں نے ایک رجل شجاع کو دیکھا جو کیا کر رہا تھا دیکھو یہاں ذکر اسد ہے اور مراد کیا ہے رجل اسد کا حقیقی معنی کیا حیوان مخترس تو حیوان مخترس اس کا معنی موضوع لہو ہوا حقیقتا حیوان مخترس اس کا معنی موضوع لہو ہوا حقیقتا لیکن پھر آپ کو انہوں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ ہم جو ہے اس مشابہ بھی کے اندر یا مارے لفظ اس کلمہ مستامل کے اندر کیا کر لیتے ہیں ساویل کرتے ہیں ساویل کس طرح کرتے ہیں کہ یہ اس سے مراد اسد سے مراد حیوان مفترس نہیں مراد بلکہ اس سے کیا مراد ہے حیوان شجاع مراد ہے ہم نے کیا تعبیل کی اس سے حیوان مفترس نہیں مراد بلکہ حیوان شجاع مراد ہے اور حیوان شجاع کے دو اثرات ہیں ایک تو وہ جو آپ جانتے ہیں والا نا وہ کیا شیر دوسرا کیا ہے انسا رجل شجا ہے جس کو ایک متعارف ہے اور ایک غیرے تو ہم نے اصد کے لفظ میں تعویل کر کے اس کے دو افراد بنا دیئے ایک متعارف جو شیر ہے آپ جانتے ہیں اور ایک غیرے متعارف جو کون ہے رجل شجا تو لہٰذا یہاں تعویل کر کے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اصد ہے یہ دونوں کے لئے وضع ہے کیا ہے کیونکہ یہ حیوان مختر اس کے معنی میں نہیں ہے بلکہ کس معنی میں ہے حیوان شجا کے معنی میں اور شیڑو وہ بھی حیوان شجا ہے رجل شجا وہ بھی کیا ہے حیوان شجا ہے تو اس کا معنی ہی حیوان شجا ہے جب اس کا معنی ہی حیوان شجا ہے تو یہ بھی اس کا معنی موضوع لہو اور یہ بھی اس کا معنی ہے لیکن فرق یہ ہے یہ اس کا معنی موضوع لہو ہے حقیقتا یہ اس کا معنی موضوع لہو ہے تعویلن سمجھ میں آرہی ہے بس کہ ہم نے تعویل کر کے اس کے کتنے افراد بنائے تھے ایک متعارف اور متعارف تو ہے اس کا معنی موضوع لہو حقیقتا اور دوسرا بنایا تھا غیر متعارف تعویل کر کے ہم نے داخل کر دیا تو یہ بھی اس کا معنی موضوع لہو ہوا لیکن تعویلن ہوا تو کہتے ہیں من غیر تعویل انفیل وضع وضع کے اندر بغیر کوئی تعویل کیے تو اس کے ذریعے کس کو نکال دیا والا نا استعارہ کو نکال دیا کس کو نکال دیا میں نے کہا رہا اے تو آسادن یرمی تو آساد سے میں کیا مراد لیتا ہوں رجل شجاہ اور میں کیا کہہ کہ کیا کہتا ہوں آساد اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے یا غیر موضوع لہو میں موضوع لہو میں بھئی کس میں لیکن موضوع لہو ہے تعویلن بھئی حقیقتا نہیں ہے تو اب جب میں نے کہا کلمہ استعمال ہو کلمہ مستعملت فیما اس معنی میں جس کے لئے اس کو وضع کیا گیا ہے تو اب اس سے میں شیر مراد ہوں تو بھی معنی موضوع لہو اس سے میں رجل شوراہ مراد ہوں اس کو بھی معنی موضوع لہو لیکن ایک ہے حقیقتاً اور ایک ہے تو دونوں اس کے معنی موضوع لہو ہیں تو جب میں نے کہا کلمہ استعمال کرنا اس معنی کے اندر جس کے لئے اس کو تو مولانا استعمال بھی داخل ہوا کیونکہ وہ بھی کس میں استعمال ہو رہا ہے موضوع لہو میں اور حقیقت بھی داخل ہوئے کیونکہ وہ بھی کس میں ہے موضوع لہو میں تو بھئی استعارہ تو وہ حقیقت اس کو دوب نکالنا چاہیے اس کے لئے قید بڑھا دی من غیر تعبیل انفی الوضع وضع کے اندر کوئی تعبیل نہ کی جائے تو اب اس سے کیا خارج ہو گیا وحتراز بالقید الاخیری اور احتراز کی امور سلامہ سکاکی نے آخری قید کے ذریعے آخری قید کیا ہے وہ وہ قولہ من غیر تعبیل انفی الوضع یہ قول ہے بغیر کوئی تعبیل کے وضع میں کس سے احتراز کی عنیل استعارہ سے بھئی اور احتراز کیا دو قولوں میں سے صحیح قول پڑ رہی بھئی استعارہ کے بارے میں آپ نے دو قول پڑے تھے ایک کہتے تھے کہ استعارہ مجاز لغوی ہے بعض کہتے تھے استعارہ مجاز عقلی ہے بعض لوگ کیا کہتے تھے مجاز لغوی جمہور کہتے تھے استعارہ مجاز لغوی ہے مجازِ لغوی ہے اور بعض علماء کے کہتے تھے یہ مجازِ عقلی ہے وہ کہتے تھے کہ اس کے اندر استعارہ کے اندر مجاز تو ہے اس میں دونوں کا اتفاق لیکن ایک کہتا ہے لغوی دوسرا کہتا ہے عقلی لغوی والا نے کیا کہا کہ یہ اپنے معنی ہے موضوع لغو کے اندر استعمال تو ہو رہا ہے لیکن تعویلا جب تعویلا ہو رہا ہے تو یہ گویا کس کے اندر ہے غیر موضوع لغو میں ہی ہو رہا ہے تعویلا داخل کرنے تو تعویل سے کوئی چیز حقیقت تو نہیں بن جاتی اور دوسروں نے کہا نہیں یہ علیمہ اپنے معنی موضوع لغو ہی میں استعمال ہو رہا ہے لیکن عقل نے تصرف کیا اور رجل شجاع کو بھی فرد بنا دیا کس کا؟ حیوان کا اصد کا تو اصد کے دو افراد ہیں ایک متعارف اور ایک غیر متعارف تو رجل شجاع بھی استعمال موضوع لہو بن گیا اور حیوان مفترس بھی استعمال ہے تو جس کے اندر بھی استعمال کر لیں یہ کیا ہے؟ مجاز حقیقت لغوی ہے یہ کیا ہے؟ حقیقت لغویہ ہے کیونکہ اپنے معنی موضوع لہو کے اندر ہی استعمال ہو رہا ہے ہاں مجاز حقلی ہے عقل نے تصرف کیا اور ایک فرد غیر متعارف کو لا کر کیا کر دیا اس متعارف کے ساتھ ملا دیا اور کلمی کے مفہوم میں اس کو داخل کر دیا باہر سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل ہے یہ بہت سو گزر چکی ہے بھئی اس کی طرف تو اشارت کافی تھا دو قول تھے ایک قول یہ کہ استعارہ مجاز لغوی ہے دوسرا کیا ہے استعارہ مجاز عقلی ہے مجاز لغوی بھلے کہتے ہیں کہ یہ کلمہ استعمال ہو رہا ہے غیر موضوع لہو کے اندر اور مجاز عقلی والے کیا کہتے ہیں یہ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے ہاں مجاز عقلی کیا مجاز عقلی کیا عقل نے تصرف کر کے اصد کے دو افراد بنا دیئے ایک متعارف اور ایک ارے متعارف تو جب افراد دو ہیں تو ہم نے اصد بول کر رجل شجاہ مراد لیا اور وہ بھی اسی کا فرد ہے اسی کا معنی ہے تو کلمہ کس میں استعمال ہو رہا ہے موضوع لہو میں تو مجاز لغوی تو نہیں آیا حقیقت تو وہی لغت کے اعتبار سے حقیقت ہی ہے البتہ مجاز عقلی آ گیا مجاز اپنے کیونکہ مانے موضوع لغوی میں استعمال ہو رہا ہے تو دیکھئے دو صحیح قولوں میں تھے اور وہ کیا تھے مرانا وہوالقولو وہ یہ قول تھا بیانا الاستعارہ صحیح قول یہ تھا دو میں سے کہ استعارہ جو ہے مجاز لغوی ہے تو جمہور کے نزدیک یہ قول ہے مرانا لامت سکاکی اور مصنف بھی یہ اسی کی تائید کرتے ہیں کہ استعارہ مجاز لغوی ہے لکونی ہاں مستعمالتن فی غیر الموضوع لہو اس لئے کہ وہ استعمال ہو رہا ہے کس کے اندر کلمہ غیر موضوع لہو کے اندر بھئے موضوع لہو میں سے استعمال ہو رہا ہے الحقیقی یہ مولانا موضوع لہو حقیقی کے اندر استعمال بھئے مجاز لغوی میں ہم نے بھی کہا موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے ایک فرد متعارف ہے ایک فرد تو متعارف میں استعمال ہوگا تو یہ بھی موضوع لہو میں غیر متعارف میں استعمال ہوگا یہ بھی کیا ہے لیکن ایک ہے حقیقتاً موضوع لہو اور ایک ہے تاویلاً موضوع لہو تو غیر موضوع لہو وہ حقیقت جو موضوع لہو نہیں ہے حقیقتاً تو کلمہ استعمال ہو رہا ہے غیر موضوع لہو کے اندر یعنی جو موضوع لہو نہیں ہے حقیقی طور پر فیجب الاحتراز وانہا لہذا اس سے احتراز کرنا واجب تھا کیونکہ مالا نا بھئی تاویلاً اگرچہ وہ موضوع لہو تو ہے لیکن حقیقتاً تو اس کو تو نکالنا چاہیے تھا حقیقت اللغویہ کی کیسے اس لئے یہ قید ذکر کی وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بَاقِ بِنَا بَرْ اس قَوْلِ کے بِعَنَّهَا مَجَازُنْ عَقْلِيُنْ یہ جو رسح آرہ ہے مجاز عقلی ہے وَاللَّفْزُ مُسْتَعْمَلُنْ فِي مَعْنَاهُ اللغَوِي اور لفظ استعمال ہو رہا ہے کس کے اندر اپنے معنی لغویہی میں استعمال ہو رہا ہے فَلَا يَسْحُوا صحیح نہیں فَلَا يَسْحُوا لِا اَحْتِرَاضُ عَنْهَا جہادا اسے احتراز کرنا صحیح نہیں فَإِنَّهَا اَيْنَّمَا وَقَالِ فَابَطْلَارِ سَبَبِيَا ہے اَيْنَّمَا وَقَالِ اَحْتِرَاضُ بِحَادَ القید يعني لِا اَسْتِعَارَةِ کہ احتراز کی واقع ہوا اس قید سے اس قید کے ذریعے احتراز ہوا مولانا عنی الاستعارہ تھی کس سے استعارہ سے احتراز ہوا لِأَنَّهَا اس لئے کہ استعارہ جو ہے مُستَامَلَ تُمْ فِي مَوْزِعَتْ لَهُ وہ استعمال ہوا وہ کلمہ ہے جو استعمال ہوا ہے کس کے اندر معنی موضوع لہو کے اندر لیکن بِتعویل کس کے ساتھ اور وہ کیا ہے مولانا تعویل وَهُوَ دِعَاءُ دُخُولِ المشبَّحِ جن سے مشبہ بھی داخل ہے کس کے اندر جن سے مشبہ بھی کے اندر بجالی افراد ہی قسمیں کیسے داخل کیا جائے گا کہ مشبہ بھی کے افراد کتنی قسم پر بنا دی جائیں گے متعارفاً وغیرہ متعارفین ایک متعارف ہوگا اور ایک غیرے متعارف ہوگا چلیئے مرانا ہدا ہوا المران اللہ وعلا نقیقت السلام موسیقی